اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو میں دو تین دن سے اپنا ڈیلی جو ولوگ ہے وہ ٹک ٹاک میں اپلوڈ کر رہی تھی تو تین ولوگ ہی اپلوڈ ہوئے تو کافی اچھا کافی اچھا رسپانس تو نہیں صرف یہ کہیں گے کہ ویوز کافی اچھے آئے اس پر مجھے تو دل میرا بہت زیادہ خوش ہوا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی خوشی جو ہے یہ ویسے تو چھوٹی ہوگی پر میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے تو بس اسی طرح حمد کرتی رہوں گی کرتی رہوں گی کرتی رہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو زائر نہیں کر دے اللہ پہ ہی امید ہے مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن مجھے بھی کامیابی ملے گی اور میں تھوڑی سیڈ باتی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میری ماما جو ہے وہ سب سے پہلے میرا ولوگ دیکھتی ہیں اور جب وہ میرے دل کی کوئی دکھی بات سن لیتی ہیں تو پھر وہ رو دیتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ تم بس انشاءاللہ جلدی کامیاب ہو جاؤ گی تم پریشان مت ہوا کرو یہ نہ ہوا کرو کیونکہ لائف کے چار سال جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور جب آپ کو اس کا کوئی رسپونس بھی نہ مل رہا ہو تو وہ تو بہت ہی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کامیاب کرے اور بس ٹائم سے ہی کر دے کیونکہ اب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تو آپ لوگ سب میرے لیے آمین بولیے گا اور اللہ تعالی آپ سب لوگ کی بھی خواہشات کو پورا کرے اور کبھی کبھی بہت دل دکھ جاتا ہے پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں میں نے اپنی حمد نہیں ہارنی میں نے اسی حمد کے ساتھ اپنے سارے کے سارے کام کرنے ہیں تو بس اور بس آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے کسی قسم کی کسی بھی انسان سے کوئی مدد نہیں چاہیے بس یہ چاہیے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یوٹیوب پہ مجھے فالہ کریں بائیو میں میرا لنک ہے آپ کو ٹک ٹاک پہ ایزیلی مل جائے گا اور ایک یہ فیملی چینل ہے کوکنگ چینل ہے ولوگنگ کرتی ہوں میں تو اس میں بس اتنی سی بات ہی کہوں گی ایک لڑکی کی چار سال کی محنت ہے تو میں نہیں چاہتی کہ میں کسی دن خود سے ہی ہار جوں اور میں ایک کام چھوڑ دوں تو جی ٹائم کچھ یہ ہو رہا اور آج کا پورا دن جو ہے وہ گزر گیا اسی انتصاد میں کہ کچھ کریں گے کچھ نیو کریں گے تو گرمی اتنی کچھ شدید ہے اتنی کچھ شدید گرمی ہے کہ ان دنوں تو کچھ بھی بندے سے نہیں ہو رہا نہ باہر جانے ہو رہا اور نہ ہی کچن میں کچھ بہر نہ نہیں ہو رہا اور نہ ہی کچھ بلوگ بنا سکتا ہے بندہ سارا دن بندہ بس تھنڈی سی جگہ پہ نہ سو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو آج بنائے لوبیا اور چاول اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی چلیں آپ لوگوں کو دکھاتی تو یہ بنائے ہے راجما بہت ہی مزیدار اس کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی پر ایسا ہوا کہ یہ بھڑی بہن نے بنا دیا اور مجھے تو اتنی گرمی لگ رہی تھی میں نے کہا شکہ رچلو اس نے بنایا ہے بنا لے کوئی بات نہیں اور آج ہمارا ایسا ہوا ہے اور لوگیا کے لیے نا دھنیا جو ہے جب آپ لوگوں نے کھانا ہو شوروے والی کوئی بھی چیز ہو تو تھوڑا سا ڈال لیں تھوڑا تیسٹ آج ہے پر جب آپ لوگوں نے یہ کھانا سٹارٹ کرنا ہوئی یا فیملی نے ملکے بیٹھ کے کھانا ہو تب آپ گرم کرتے ہیں نا سارا تب آپ اس میں سبز مچھے اور دھنیا اٹھ کریں اور یہ بھن رہی تھے یہ بھن رہی تھے چاول جیسا کہ تب اسے ہی دن دیا جاتا ہے تو وہ اس کو دن دیا ہوا تھا یہاں بھی میں نے کلیجی کو وائل کر دی اپنی بلیوں کی کھانے کے لیے ہمیں سوچنے کہ تھوڑا سا بلوگ بھن نہیں جائے کیونکہ آج ہمارا نیٹ بھی خراب ہو گیا ہے اس کے کتار ٹوٹ گئی ہے اور کھانا کھائیں گے وہ بھی شیئر کروں گی کیسا ہے بہت مزے کائے بنا ہوگا یہ ہماری فیورٹ ہے پہلے ہماری یہ فیورٹ نہیں ہوتی تھی جب ہم اپٹا بار شیفٹ ہوئے تھے تو اس سے ہمیں بہت سمیل آتی تھی جب یہ بوائل ہوتا ہے اس میں سے بڑی سمیلز ہی آتی ہے پر اب اب فیل ہی نہیں ہوتا مطلب لگتا ہی نہیں ایسے نورمل سب سیٹ لگتا ہے تو انسان چیسے کا رہنے لگ جاتا ہے وہاں کہتے ہیں بے حد پسند ہماری فیورٹ دال ہے یہ اس کو راجمہ بھی کہتے ہیں اور بس سب کے سب جو ہیں وہ چھت پہ گئے ہیں چھت پہ بھی کوئی خاص ہوا نہیں ہے پر اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے اور بس موسم بہت حبس والا ہے آپ لوگوں کی طرف کیسا ہے موسم لائٹے شائٹے ساری بند کی رہی ہیں کیونکہ سب اوپر ہے اور میں نیچے آئی تھی کیونکہ ابھی پانی آیا ہمارا تو یہاں پہ اپکاباد میں یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی طرف پانی آتا ہے تو موٹر لگانی پڑتی ہے اور موٹر جب لگتی ہے تب آپ کی ٹینکی جو ہے پانی والی فل ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسے آپ نارملی یوز کر سکتے ہو تو جی یہ سمپل کیم ہے اس میں میں نے سبز مرچے کرش کر لی تھی اور کچھ بھی نہیں ڈالا اب اس میں ڈلیں گی سبز مرچے ادرک آس اور دھنیا پودینہ بھی ڈالوں گی تھوڑا سا مہدہ بھی ڈالے گا تو اب ان سب کو اس میں ڈالتے ہوں اسی میں کیمہ بنایا تھا یہ ساری سبزیاں ڈالیں گی اس میں کرش کرتے ہوں پھر آپ نے ہوں کو بکھاتے ہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس میں اچھے سے کرش ہو گئی ہیں اب اس میں ایسے کر کے میں ایڈ کر دوں گی تو اب اس میں ڈالے گا ایک کپ مہدہ ایک انڈا ڈال دیں نمک ڈالیں دھڑا مرش ڈالیں اور یہ تھا سوکا دھنیا اور زیرا اس کو میں نے پیس کے پاورڈر بنا لیا اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے کر لیں گے مکس یہ بہت ایزی بہت ایزی اور سیریسلی بہت بہت ہی مزیدار ریسپی ہے میری ہر ریسپی بہت یونیک ہوتی ہے اور اگر اس میں ٹیسٹ نہ ہو تو آپ میرے چینل کو ضرور انسبسکرائب کر سکتے ہیں یہ اتنی اچھی ریسپی ہیں سو اس طرح سے ایزی لی آپ اس کو طوے پہ کسی بھی شیپ میں فرائی کر لیں سیخ کباب میں یا ٹکی میں کسی بھی چیز میں فرائی کر کے اسے انجوائے کریں بھڑی آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگ گئے کی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا رکھئے گا دھیر سارا خیال بائی بائی